اس میں ایک تھا ملازم ایدر چھوڑا وہ ایدر سوٹھایا اوپر دیا سنٹر اوپر کاجا مانے اچھا تو ادھر اس کو لے گئے ایدر سوٹھا گئے ایدر کوئی ہے ہی نہیں ہے ایدر بہت مشکلات ہے ہم کو جب آپ لوگ یہاں پر کوئی بیمار ہوتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہو ہم تو قرال پورا لے جاتے ہیں بڑی مشکل سے کوئی غریب لوگ ہیں کسی کو قرائے بنتا ہے کسی کو نہیں بنتا ہے سڑکی بری حال ہے شرکتہ خود ہی دکھائی دیتی ہے کشمیر کے سرحدی زلہ کفوارہ کے گاؤں کچھاما کی سب سنٹرم میں ملازم کی منتقلی کوڑ آف کنڈک کے دوران ہونے کی وجہ سے عوام پریشان میں ہوں پیر ازھر یہ ہے کچھاما کے لوگوں کی پریشانی آپ مجھے یہ بتائیے کچھاما کی آبادی ہیں وہ کتنی ہیں کچھاما کی آبادی تقریباً اس وقت نو ہزار کے قریب ہے جس میں صرف دو ہلکے ہیں دو سر پانچ ہیں جس میں صرف ووٹر پچیس سو ہیں آپ کی جو یہ سب سنٹر یہاں پہ ہے حیلت کا اس میں کیا ملازم آتے ہیں کون ملازم ہیں اس سے پہلے تو تقریباً ٹھیک ہی چلتا تھا جیسا چلتا تھا اچھا ہی چلتا تھا جب سے یہ الیکشن کا مسئلہ شروع ہوا ہے تو صرف ووٹ بنگ بنانے کے لیے یہاں کے جو ہمارا کنسرن ایمیلے ہے میر سیفولا اس نے یہاں سے صرف ووٹ بنانے کے لیے اس کو اٹھا کے اوپر آلے گاؤں میں لے کر یہ فرسٹ ایڈ سنٹر ہے اس کو بند کر دیا ہے اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے اور جو یہاں پہ رکھا ہوا تھا یا نرسنگ آرڈلی تھا وہ اوپر جا رہا ہے دوسرے گاؤں میں یہاں پہ صرف یہ جو لیڈیز نرس ہیں جن کا ویکسینیشن ہوتا ہے وہ آتی ہیں بچیاری تو ہمیں وقت پہ یہاں پہ فرسٹ ایڈ کے لیے بھی کوئی نہیں ملتا ہے تو اگر اس میں آرڈر کیا ہے یہ منیشٹر کرتا ہے یا یہ حالت منیشٹر کرتا ہے یا ہمارا ایملے کرتا ہے تو ان کو پہلے کرنا تھا اگر وہاں سنٹر کھولا تھا تو سنٹر میں پہلے بندہ بھیجنا تھا یہ سنٹر بند کر کے اس سنٹر میں یہاں سے بندہ اٹھا کے لے لیا صرف ووٹ بنگ بنانے کے لیے صرف ووٹ کے لیے کوٹ اف کنٹیٹ کے دوران پندرہ دن ہو گئے یہاں سے اٹھا کر اس کو لے کر اوپر آلے گاؤں میں لے کے چلے گئے ہیں یہاں کی حالت بہت خستا ہے جس کی آپ نے وہ خوبی دیکھیا روڑ دیکھو یہاں کی بجلی دیکھو یہاں کا پانی دیکھو بریج پڑا ہوا ہے جو آٹھ سال سے ملیال میں پڑا ہوا ہے اس کی ہمارے ہیلس سنٹر کے ایسی حالت ہے کہ اس کے اندر چوہیں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے صرف چوہیں ناجتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو مشکلات ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی ڈریسنگ کچھ بھی یہاں پہ مطلب لوگ جو ہے یہاں سے کرالپرا نہیں جا سکتے ابھی یہاں جب بھر پڑ جائے گی تو تب تو بہت زیادہ مشکل ہوگا یہاں پہ کورا لگ جاتا یہ روڑ آلرہی خراب ہے یہاں پہ ڈیورشن لگایا وہ ابھی ٹوٹ جائے گا تو دو تین چار منے تو ہم یہاں سے باہر کوئی گاڑی جاتی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اگر یہاں پہ اچانک کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کان سے لائیں گے وہ تب بھی ایکسپیرنس ڈاکٹر تھے وہ تھے نرسنگ ایسٹینٹ مگر وہ ڈاکٹر کا کام کر سکتے تھے ایکسپیرنس تھے تو یہاں پہ بخار کا یہ وغیرہ ٹکیشی کے وہ دیتے تھے ہمارا کام چلتا تھا تو اب یہی پرابلم ہو گیا ہم کیا کہیں یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے لئے میرے اس ہمسائے گاؤں کے مریضوں کو بارہ کلومیٹر دور کمیونٹی ہیلسنٹر کرالپورا میں علاجی مولجہ کے لئے جانا پڑتا ہے میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چیف مڈیکل آفیسر کفوارہ ڈاکٹر منیر احمد خان کے فون نمر سپر آٹھ آٹھ سپر ناؤ چار پانچ سپر پہ کال کر کے اس پہ دباو بنا لے میں ہوں پیر اظہر کچھ ہما کفوارہ کشمیر سے انڈیا انہرڈ کے لئے